بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے آمین سوم آمین یہ میں نے چند سوٹ سٹیچ کیے تھے سوچا آپ کے ساتھ ویڈیو بنا لوں آپ کے ساتھ ان کی ڈیزائننگ شیئر کروں اور یہ دیکھیں یہ پہلا اڈریس ہے اور یہ منعنضہ سترگی کا آرٹیکل ہے اور یہ جو ہے میں نے فراک سٹیچ کیا ہے آپ اس طرح سے ویڈیو دیکھ کر آئیڈیاز لے سکتے ہو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ جو سائٹ پہ بلیک بارڈر دیا ہوا تھا پٹی اس کو میں نے اس طرح گلے پر لگایا وی شیپ میں ایسے پیسٹنگ پکرم کے ساتھ اور اس کی جو سلائی ہے اس پر میں نے لیس اٹیچ کی ہے اور جو یہ نیچے پلیٹ ڈالی ہوئی ہیں یہ دیکھیں دونوں طرف میں نے لیس اٹیچ کیا اور یہ جو سینٹر میں کپڑا ہے نا یہ ٹراؤزر کا ہے یہاں پر بھی میں نے لیس کا پیس اٹیچ کر دیا اور یہ میں نے پلیئر سے ڈالی ہوئی ہیں پلیئر سے جو ہیں وہ میں نے سینٹر سینٹر میں ڈالی ہیں سائیڈوں سے میں نے پلیئن ہی رکھا ہے اور نیچے جو ہے گھیرے پر اس طرح سے ڈبل لیس لگائی ہے یہ دیکھیں پرنٹ پر میں نے ڈبل لیس لگائی ہے اور جو بیک ہے اس پر سنگل ہی لیس لگائی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا گھیرہ ہو گیا اور یہ اس کی آل اوور لوک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور سلیو اس کے بلکل سیمپل ہیں صرف آگے ہم نے لیس لگا دی ہوئی ہے اس طرح یہ دیکھیں یہ اس کی آل اوور لوک ہے یہ اس کی بیک ہے بیک بھی اس کی طرح سے پلیٹس ڈال دی ہیں میں نے اس پر یوک پر اور شیئر نیچے جو گھیرے پر میں نے لیس لگائی ہے وہ سنگل لگائی ہے یہ دیکھ لیں آپ راک کی آل اوور لوک اگر آپ سکرین شوٹ لینا چاہتے ہیں تو لے لیں اس طرح سے تینیجز بچیوں کے لیے اس طرح کے فراک بہت پیارے لگتے ہیں عید کے لیے سپیشل اس طرح کی ڈیزائننگ کی جاتی ہے تاکہ عید پر بچی اچھی لگیں پہنے ہوئی اور یہ اس کا ٹروزر ہے ٹروزر پر یہ نیچے بارڈر تھا اور سیمپل ٹروزر ہے یہ ہے سیکنڈ سوٹ اس کی ڈیزائن یہ دیکھ لیں یہ اس کی ڈیزائن گھر دیکھیں یہ اس کا نیک ہے آور لیپ میں نے نیک بنایا اس طرح سے یہ دیکھیں یہ پٹی پر میں نے فیروزی کلر کے اینگر تھرائر سے سادی جو نلکی ہوتی ہے اس کو ڈبل کر کر میں ڈبل سلائی دو اس طرف دو اس طرف لگا کر اور یہ سائیڈوں پر میں نے بارڈر لگایا ہے بارڈر جو سائیڈ پر دیتے ہیں سوٹ کے وہ اس طرح بھی آپ لگا سکتے ہیں دیکھیں چوکہ ہم نے تھوڑا سا نیچے تک ہم نے تین انچ نیچے جہاں ہماری چاک آتی ہے چاک فیٹنگ ختم ہوتی ہے وہاں پر ہم نے اس کو ختم کیا ہوا اور یہ ہم نے گھیری پر لیس لگایا ہے پھر روزی رنگ کی میں نے دوری والی پائپنگ لگایا ہے چاکو پر اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آپ بارڈر لگا سکتے ہو اور یہ اس کے سلیو ہیں سیڈی لیس میں نے سلیو پر اٹیچ کیا دو ڈبل اوپر ایک لائن دو لائن اور یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک پر میں نے لیس لگایا ہے جو فرانٹ پر لگایا ہے وہی بیک پر ہے اور یہ اس کا ڈراؤزر ہے یہ دیکھیں تیچھی پلیٹیں ڈال کر میں نے جوائنٹ لیس کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیا ہوا ہے اور سیڈی لیس اس طرح سے ڈبل کر لگائی ہوئی ہے اور نیچے ہم نے تیچھی پلیٹوں کا فیبرک پٹی بنا کر بوٹ اٹیچ کیا ہوا ہے ایک سوٹ یہ ہے اور یہ اس طرح سے دیکھیں بلکل سادھا سیمپل سوٹ ہے یہ بھی بنائزہ سترنگی کا اٹیکل ہے اس طرح سے دیکھیں یہ اس کا نیک ہے بوٹ پائپنگ کی ہوئی ہے نیک پر اور یہ میں نے ہنگ کی ہوئے تسل اور یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ پیچ تھا اس کو میں نے اس طرح سے ٹیچ کیا گلے پر پہلے پھر میں نے اس کا نیک تیار دیا اوپر تھوڑا سا کٹ رکھ ہے نیک پر اور یہ اس کے گھیرا ہے چھوٹی بار جو لیس ہوتی ہے شٹر لیس وہ لگائی ہے اور ساتھ میں میں نے کتان فیبرک کا جو ہے وہ اس کی پٹی لگائی ہے پلٹا اور یہ ساتھ اس کے سلیو پر بھی لیس اور پلٹا لگا کر میں نے اس تیار کیا ہے یہ اس کی بیک ہے یہ دیکھ لیں امید ہے آج کی ساری ڈیزائن آپ کو پسند آئی ہوگی یہ اس کا ٹراؤزر ہے اور ٹراؤزر پہ میں جوائنٹ لیس لگا کر بلکل ساتھا پین ٹراؤزر تیار کیا ہے امید ہے تینوں سٹوں کی ڈیزائن آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیس لائک ضرور کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ